اسلام علیکم ناظرین روما سیر یہ راہی جنوں کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ علیانہ اور شبریس کی ماں نے مل کر جو چال چلی ہے اس میں وہ کامجاب تو ہو چائیں گے اور شبریس ان کے چال میں پھس بھی جائے گا اور شادی کے لیے بھی ہاں کر دے گا لیکن علیانہ اور شبریس کی ماں کسی صورت بھی اپنی پلاننگ میں کامجاب نہیں ہو پائیں گے جب شادی کا فنکشن ہو رہا ہوگا تو شبریس شادی کے فنکشن سے ہی باگ جائے گا اس طرح علیانہ دلہن بنی ہی رہ جائے گی اور وہ مہر کی گھر پہنچ جائے گا تو دوسری طرف مہر کو بھی طلاق ہو جائے گی اب مہر کے باپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں وہ مجبور ہو کر مہر کی شادی شبریس سے کروا دے گا کیونکہ مہر کے باپ کو بھی عویسیس کا اندازہ ہو چکا ہے کہ شبریس کیسی صورت بھی مہر کو چھوڑنے والا نہیں دوسری طرف مہر بھی اب شبریس سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں جتنے بھی توفان آئے ان ساتھ کا ذمہ دار شبریس ہے اب اس کے دل میں شبریس کے لیے صرف نفرت ہے وہ شبریس کو کسی صورت بھی معاف کرنے والی نہیں جب شبریس مہر کے ساتھ نکات کر کے اسے اپنے گھر لے آئے گا مہر کو دولن بنے شبریس کے ساتھ دیکھ کر شبریس کے گھر والے تو حیران ہی رہ جائیں گے اور شبریس کا باپ تو اسے صاف الفاظ میں کہہ دے گا کہ وہ اس لڑکی کو جہاں سے لے کر آیا ہے ادھر ہی چھوڑ آئے تو شبریس انہیں بتا دے گا کہ آپ وہ لڑکی کہیں بھی نہیں جائے گی وہ اس کی بیوی ہے اور جہاں میں رہوں گا وہیں وہ رہے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں تو ٹھیک ہے تو شبریس کی ماں کہہ دے گی کہ اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں وہ اپنے کمرے میں جائے اس طرح شبریس مہر کو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے شبریس کے گھر میں مہر کا کوئی اور ساتھ دے یا نہ دے لیکن شبریس کی بھاپی مہر کا ساتھ سرور دے دی